جب دیکھا کہ اٹھارہ سو سنتاون میں آزادی کی پہلی لڑائی جنگ آزادی جب پہلی ہوئی تو اس میں ہمیں شکست ملی اس وقت لڑائی کس کے بیچ تھی اٹھارہ سو سنتاون کی جو لڑائی تھی وہ کس کے بیچ تھی وہ مغلیہ سلطنت اور انگریزی حکومت کے بیچ تھی تو اس وقت جب ہمیں شکست ملی تو سر سے یہ سمجھ گئے کہ یہ دور بدل چکا ہے وہ تو میزائل لے کر کھرے ہیں وہ بندوق لے کر کھرے ہیں اور ہمارے پاس لاتھی بھی نہیں ہے مضبوط جس لاتھی سے ان کا سامنا کیا جائے تو یہ میزائل کیسے بن گیا یہ بندوقیں کیسے بن گئی یہ ایک سیتالیس کیسے بن گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جدید تعلیم سے بنا یہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ سے بنا یہ موڈرن ایڈوکیشن سے بنا اسی لیے سرسید نے اپنا ایک میشن تیار کیا اور میشن کیا تیار کیا میشن یہ تیار کیا کہ سب کو گھوم گھوم کے بتایا کہ اس دیش کی جو آبادی ہے اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں پارسی بھی ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس شخص tempting کے بیانے estarر فرم ăn روز ہے تو انہوں نے فتا بھی ہیں کو is ایہا